بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی سٹوڈنٹ ہم نائنٹ کلاس کے میت کا چپٹر نمبر 3 سال کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر 3 کی ایکسسائز 3.3 کی ہم نے فرسٹ 4 کوئیشنز سال کر لیے تھے نووی ویل سال دا کوئیشن نمبر 5 جو ہے ویری سمپل کوئیشن ہے لاغریتم کا چپٹر ہے اور ویری ایزی جو ہے وہ کوئیشن ہے امید ہے آپ نے فارمولاس جو ہے وہ اچھی طرح تیار کر لیے ہوں گے ویری سمپل فارمولاس ہیں اور آپ کو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ فارمولاس جو ہے وہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے تو ڈی سٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمیٹس کریں لائک کریں اپنے ریلیٹیو جو ہے نائنٹ کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کو بھی شیئر کریں چلیں جی ہم کوئیشن نمبر جو ہے وہ 5 جو ہے 3.3 کا کوئیشن نمبر 5 سال کرتے ہیں کوئیشن نمبر 5 میں وہ کہتا ہے یہ لاغ 2 کی ویلیو اس نے دی ہے 0.3010 پھر لاغ 3 کی ویلیو یہ لاغ 2 کی ویلیو ہے یہ لاغ 3 کی ویلیو اس نے دی ہے 0.4771 اور لاغ 5 جو ہے اس کی ویلیو دی ہے 0.690 نیچے اس نے مختلے پارٹس دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سال کریں تو سال کرنے سے پہلے دوبارہ میں جو ہے یہ فارمولا آپ کو تھوڑا سا دینشین کر دیتا ہوں یہ فارمولا ہم کئی دفعہ لکھے ہیں ہر دفعہ جب بھی لیکچر جو ہے وہ میں دیتا ہوں تو یہ فارمولا لکھتا ہوں نمبر ایک فارمولا جو ہے یہ لاغ یہ بیس اے ہے ایم ملٹیپلائی این تو یہ کیا آئے گا لاغ بیس اسی طرح اے ایم پلس لاغ یہاں مجھے یاد نہیں رہتا پچھلے لیکچر میں میں نے بیس نہیں لکھا تھا تو یہ بیس یہاں بھی بیس دونوں کا بیس ہے اور یہ این ہے اور نمبر ٹو فارمولا جو ہے یہ لاغ یہ ایم اس کی پاور این ہو بیس اے تو یہ پاور نیچے اتر جاتی ہے نیچے آجے گا نیچے این لاغ بیس اے ایم اور یہ میں نے تھرڈ فارمولا لکھ دیا چلے کوئی بات نہیں ترتیب اگر چینج بھی ہو جائے کوئی نہیں اور یہ لاغ یہ ایم اوور این اب یہ اگر بٹے میں ہو تو یہ بیس اے ہے بٹے میں ہو تو پہلی رقم لکھتے ہیں لاغ بیس اے ایم مائنس لاغ جو ہے یہ بیس اے این یہ فارمولا تین فارمولے زیادہ استعمال ہوئے ایک اور فارمولا ہے وہ پچھلے کوئیشن میں استعمال ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا تو یہ جو ہے یہ فارمولا تھری فارمولا جو ہے ملٹیپلائی ہو لاغ ملٹیپلائی ہو تو لاغ کو پلس کر دیتی ہے لاغ 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 ایم پلس این اگر پاور ہو تو پاور کو نیچے لاغ کے پچھے رکھ لیتے ہیں اور آگے ایم جو ہے اگر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو نیومیریٹر اور ڈینامیریٹر میں ہو تو یہ مائنس ہو جاتا ہے لاغ ایم ہو جائے گا اور مائنس لاغ این یہ بہت دفعہ میں نے آپ کو فارمولے جو ہے وہ بتایا ہے امید ہے آپ کو یاد ہو گئی ہوں گے تو یہ لاغ ٹو کی ویلیو دیتا ہے لاغ تھری کی ویلیو دیتا ہے لاغ فائیو تو وہ کہتا ہے پھر یہ ویلیو ملوم کریں لاغ تھرٹی ٹو کی تو لاغ تھرٹی ٹو کی ویلیو ملوم کرنے کے لیے اس میں اس طرح کرتے ہیں تھرٹی ٹو جو ہے آپ مجھے بتائیں ڈی اے سٹوڈنٹ اگر تھرٹی ٹو کے ہم جو فیکٹر بنائیں یہ تھری ٹو اس کے فیکٹر بنائیں تو یہ کیا ہے گا دو سولہ بار اور دو آٹھ بار اور دو چار بار آٹھ اور دو دو بار چار اور دو ایک بار دو دو سولہ بار دو ایک بار دو سولہ دو چار بار آٹھ اور یہ کتنی دفعہ آگیا ون ٹو تھری فور فائل یہ جو ہے ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو تین اور یہ چار اور یہ پانچ ایک دو ون ٹو تھری فور فائل ٹو ریس ٹو پاور فائی بنے گا ٹو ریس ٹو پاور فائی جو ہے اس کو ہم لاغ یہ ٹو تھرٹی ٹو کو لکھتے ہیں ٹو ریس ٹو پاور فائی تو ڈی اسٹوڈنٹس یہ آپ دیکھیں کون سا فارمولا استعمال ہوگا آپ کے سم نے تھری فارمولاس میں نے لکھے ہیں اب یہ پاور والا فارمولا ہے پاور کو نیچے اتار لیں گے لاغ کے پیچھے لکھ لیں گے بیک سائٹ پر ہیں لاغ ام جو ہے وہ پاور کو اتاریں گے نیچے اور یہ لاغ کے پیچھے رہے لکھیں گے یہ فائیب آجے گا اور یہ لاغ جو ہے یہ کیا آجے گا ٹو آجے گا اب یہاں دیکھیں پوٹنگ دا گیون ویلیوز کیا لکھیں پوٹنگ دا گیون ویلیو کون سی ویلیو دی گئی حضرہ ڈی اسٹوڈنٹ یہ فائیو اسی طرح لکھ دیا گیون ویلیو لاغ ٹو لاغ ٹو کی ویلیو ہے ڈی اڈی 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 ا اور 5 کو 3 کے بعد 15 آجے گا تو یہاں جو ہے 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ دگا دیں گے تو یہ dear student آپ کا انصر ہے very simple question ہے کوئی مشکل question نہیں ہے یہ اس کا first part ہم نے کیا تھا یہ first part کیا ہے اس کو ہم second part اس کا کرتے ہیں dear student very simple question ہے کوئی مشکل question نہیں second part ہم کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو note کرنا ہے تو note کر دیں آگے ہم اس کا second part کرتے ہیں چلیں جی ہم second part کرتے ہیں اس کا second part کیا ہے جی اس کا یہ second part ہے اس کا لاغ یہ لاغ 24 لاغ 24 اس کا second part ہے تو 24 لاغ second part ہے اس کا second part کرتے ہیں dear student لاغ 24 جو ہے اب یہ 24 کے فیکٹر بنا لیں 24 جو ہے دو بارہ بار 24 اور 2 6 ٹائمز اور 2 3 ٹائمز اور 3 1 دو بارہ اور دو چھے بار دو تین بار یہ 2 کی پاور یہ 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 3 اب یہ 3 جو ہے 2 کتنے ٹائم 3 دفعہ تو یہ 2 کی پاور 3 آجے گا اور ملٹیپلائی آگے 3 آجے گا اس فارم میں ہم اس کو لکھیں گے 24 کو تو کیا لکھیں گے لاغ 24 کو ہے 2 کی پاور کی آئے گا 2 ریس 2 پاور 3 اور ملٹیپلائی جو ہے یہ 3 آجے گا یہ اس کا جو ہے اس فارم میں آگیا دو دو بار چار چار دو بار آٹھ آٹھ تین بار چوبیس 24 آجے گا اب اسی طرح فارمولے کو یہ فارمولہ پہلے تو یہ ہے اس میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کو پلس کریں لاغ 2 ریس تو پاور 3 پلس لاغ آجے گا 3 ملٹیپلائی کر رہے ہیں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں دونوں لاغ جو ہے وہ لاغ 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 پلس ہو جائیں لاغ ملٹیپلائی ہو رہے گا یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو لاغ 2 ریس تو پاور three ہو جائے گا پلس ملٹیپلائی جو ہے وہ پلس میں آجے گا اور یہ لاغ three آجے گا آگے جو ہے یہ یہ فارولہ نمبر آپ دیکھیں two raise to power three two raise یہ دیکھیں یہ فارولہ نمبر two استعمال ہوگا اس کو power کو نیچے اتار لیں گے یہ لاگ کے پیچھے آجے گا three کو اتار لیں گے نیچے اور یہ three آجے گا اور یہ لاغ جو ہے یہ two آجے گا اور پلس لاگ جو ہے یہ three آجے گا اب پوٹنگ دا گیون ویلیوز پوٹنگ دا گیون ویلیوز جو جو ویلیوز نے دیا ہے وہ گیون ویلیو پوٹ کر لے اب یہ لاغ ٹو کی ویلیو ہے 0.3010 یہ لاغ ٹو کے یہ 3 میں نے لکھا ہے اور یہ لاغ ٹو کی ویلیو میں نے پوٹ کر دی ہے آگے پلس ہے پلس لکھیں گے آگے یہ لاغ ٹری کی ویلیو یہ جو ہے یہ گیون ویلیوز لاغ ٹری لاغ ٹری جو ہے یہ آجے گا 0.4771 یہ اس کی ویلیو ہے اب یہ سٹوڈنٹ اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اس کو تو یہ 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو ملٹیپلائی کریں گے یہ 300 آجے گا 313 آجے گا 300 آجے گا اور تین تین بار نائن آجے گا پوائنٹ زیرو یہ آجے گا اور پلس جو ہے وہ 0.477771 اب اس کو ایڈ کر لیں ڈیر سٹوڈنٹ یہ ایڈ ہو جائیں گی جب ان کو ایڈ کر لیتے ہیں اس کو 0.9030 پلس ہو جائے گا 0.4771 اب اس کو پلس کر لیتے ہیں جب پلس کریں گے یہ 1 آجے گا اور سات اور تین دس 0 آجے گا اور یہ 7 جو ہے یہ 8 آجے گا 9 4 13 یہ 0.1 یہ اس کو ایڈ کر لیا ہم نے اس کو ایڈ کیا تو یہ کیا آجے گا 1.3801 ڈیر سٹوڈنٹ یہ آپ کا انصر ہے یہ 1.3801 یہ اس کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے ویری سمپل کوئیشن ہے 1.3801 اس کو ہم نے کیسے سمپلیفائی کیا جلدی سے میں دوڑا سا بتا دیتا ہوں 24 کو ہم نے فیکٹر بنا لیے اور 2 ریس ٹو پاور 3 ملٹیپلائی 3 لکھ دیا دونوں جو ہے وہ رقمیں دونوں ایلیمنٹ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ہم نے فارمولا پہلا فارمولا استعمال کیا پلس کر لیا اب یہ جو ہے یہاں مزید فارمولا اپلائی ہوگا پاور کو نیچے اتار لیں گے یہ فارمولا نمبر 2 پاور کو نیچے اتار لیا اب یہ گیون ویلیو جو پٹ کر لیں گے لاغ 2 کی ویلیو ہم نے لگا دی اور لاغ 3 کی ویلیو اس کو سمپلیفائی کر لیا تو 1.3801 جو آیا ڈیر سٹوڈنٹ ویری سمپل کوئیشن ہے اگر آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں ویری ایزی کوئیشن ہے آگے ہم اس کا تھرڈ پارٹ کرتے ہیں آگے اس کا تھرڈ پارٹ یہ سٹوڈنٹ تھرڈ پارٹ ہے لاغ تھری ون آور تھری انڈر اوٹ یہ اس کا تھرڈ پارٹ ہے لاغ سٹوڈنٹ اس کو ذرا غور کریں کیا ہے انڈر اوٹ میں ہے انڈر اوٹ میں ویلیو ہے تھری ون آور تھری جو ہے یہ اس کی ویلیو ہے پہلے تو اس کو ہم جو ہے وہ پاور میں لاتے ہیں انڈر اوٹ سکے روٹ جو ہے اس کو پاور میں لائیں گے سکے روٹ کو جب پاور میں لائیں گے تو یہ کیا ہوگا ڈی سٹوڈنٹ یہ دیکھیں لاغ آپ کو پہلے چپٹر نمبر ٹو میں مہینے کرایا ہوا ہے یا انڈر اوٹ ہے اس کو پاور میں لائیں تو یہ آئے گا تھری انٹو ون آور تھری اور یہ پاور آجے گا ون آور ٹو اگر یہاں کچھ نہ ہو تو ون آور ٹو آیا آئے گا جی آگے کیا کریں گے جی آگے لاغ اب تین تین بار نہیں ہوں تھری تھری ٹائم نائن نائن اور پلاس آن اس کو جو ہے وہ اس کو سمپل سمپلی فائی کار لیتی ہیں تھری تھری ٹائم نائن اور پلاس آن ٹین یہ آزی گا ٹین آور تھری اور ون آور ٹو آجے گا ون آور ٹو ہم یہ سٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں اس کو مزید سمپلی فائی کار لیتے ہیں لاگ یہ ٹین کو ہم لکھتے ہیں ٹو ملٹی پلائی فائی ٹو ملٹی پلائی فائی ٹین آجے گا آجے گا آجے گا تھری اور سارے کی پاور ون آجے گا دیس ٹوڈنٹ فالو کرتے جائیں ٹین کو میں نے لکھا ٹو ملٹی پلائی فائی دو پانچ بار دس وہ اسی طرح آجے گا اب کیا کرنا ہے جی اب ایک تو پہلے ہے کہ پاور کو اتاہ دے پہلے فارمولا ہے یہ آگے پاور ہے یہ فارمو نمبر ٹو استعمال ہوگا پاور کو نیچے اتار دیں تو یہ پاور کو جب نیچے اتاریں گے تو یہ ون آجے گا اور یہ لاغ یہ آجے گا ٹو ملٹی پلائی فائی اوور تھری اوور کیا آجے گا تھری آجے گا یہ آجے گا پاور کو میں نے نیچے اتار دیا اب کیا کرنا ہے آگے مزید فارمولا لگا دیں یہ بٹے میں رقم ہے نیومیریٹر ہے ڈرامی نیٹر میں یہ نیومیریٹر ڈرامی نیٹر میں ہے اس کو لاغ پہلے اوپر وائی رقم لکھیں گے مائنس لاغ نیچے وائی رقم لکھیں گے تو یہ ون آگوہ ٹو جو ہے اس کو اسی طرح پہلے بریکٹ میں اسی طرح رہنے دیں اب یہاں فارمولا پلائی کر لیں یہ لاغ ٹو ملٹی پلائی فائیو مائنس لاغ یہ تری یہاں جائے گا یہ اس طرح میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ فارمولا پلائی کر دیا ہے یہ ٹو یہ رقم جو ہے وہ اور مائنس لاغ یہ لاغ یہ رقم مائنس لاغ جو ہے وہ سیکنڈ رقم اب یہ سٹوڈنٹ اس طرح کریں کہ یہاں ون آور ٹو کو باری رہنے دیں اور یہ یہاں فارمولا پلائی کر لیں لاغ دو رقمیں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں لاغ ہے دو رقمیں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں لاغ ہے دو رقمیں ملٹی پلائی ہو رہے ہیں پلس کی فارم میں لکھیں گے اس کو اوپر لکھ لیتے ہیں یہ آجے گا ون آور ٹو یہ آجے گا لاغ 2 پلس لاغ 5 لاغ 2 پلس لاغ 5 اور یہ آگے مائنس لاغ 3 اسی طرح آئے گا لاغ 3 اسی طرح آئے گا اور بریکٹ کلوز کار لے امید ہے آپ کو فالو کرتے جائیں اس کو سمجھا رہی ہوگی یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ہم نے پلس میں لکھ دیا تو یہ آجے گا 1 over 2 بلکہ آپ value پورٹ کر دیں putting the given values putting the given values 1 over 2 لاغ 2 اس کی value کیا جو ہے جی لاغ 2 جو ہے اس کی value جو ہے 0.3010 0.3010 یہ اس کی value ہم نے لگائی ہے کہ یہ لاغ 2 ہے آگے لاغ 2 کی value لگا دی پلس لاغ 5 لاغ 5 کی یہ value ہے 0.61990 آگے مائنس لاغ 3 لاغ 3 کی value یہ ہے 0.0 اس کو تھوڑا سا آگے مٹا دیتے ہیں دوبارہ لکھ لیں گے چلیں آگے یہ لاغ 3 جو ہے اس کی value ہے 0.4771 اور بریکٹ کلوز کار دے لاغ 2 کی value لگا دی لاغ 2 کی value 0.3010 0.3010 آگے پلس پلس لکھ دیا لاغ 5 لاغ 5 کی value ہے 0.6 0.6 0.6 0.690 آگے مائنس ہے مائنس لکھ دیا لاغ 3 لاغ 3 کی value ہے 0.471 0.471 اب کیا کرنا ہے دی سٹوڈنٹ یہ ہم ان کو پلس کار لیتے ہیں پھر آگے مائنس کار لیں گے 1 آجے گا 1 آجے گا اس کو ہم پلس کار لیتے ہیں یہ 0.3010 آگے پلس آجے گا 0.6 ڈبل 9 جو ہے یہ 0 آجے گا اس کو پلس کار لیتے ہیں یہ 0 9 اور 10 0 آجے گا 9 اور 10 0 آجے گا 6 یہ کیری لیں گے نا اور 9 سے کیری لیتے ہیں یہ 10 کا اور یہ کیری 1 آجے گا اور یہ 10 آجے گا پھر کیری جو ہے 0 لگا کیری 1 آجے گا 6 3 بار 9 اور 10 یہ آجے گا یہ آجے گا 1.001 آئے گا 1.000 یہ 1 ہی آتا ہے تو یہ 1 آجے گا اور یہ مائنس جو ہے 0.477 جو ہے 1 آجے گا اب یہ سٹوڈنٹ کیا کرنا 1 سے مائنس کر دے اس کو اس سے مائنس کر دے تو یہ مائنس ہم نے کر دیا 0.477 1 اس سے مائنس کر دیا اب مائنس کریں گے یہاں سے کری لیں گے یہ 10 آجے گا 10 سے 9 آجے گا یہاں 9 بچے گا تو 9 سے 2 آجے گا اور یہ 9 سے 2 آجے گا یہاں 9 جو ہے یہ 9 سے 4 یہ 5 آجے گا اور 0.0 آجے گا یہ ڈی سٹوڈنٹ اس کا کیلکولیٹر سے بھی آپ اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں کیلکولیٹر سے آپ کر دیں زیادہ ایزی ہوگا 1 آجے گا اب اس کو ہم نے مائنس کر دیا تو یہ آجے گا 0.5 229 جو ہے یہ اس کا اب اس کو ہم اس کو کٹ لیتے ہیں 2 کے ساتھ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جب 2 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کو ہم دو ایک بار دو اس کو ہم جب کٹ دو 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 بار چار دو چھ بار بار دو ایک بار دو دو چار بار آٹھ دو پانچ بار دس یہ آجے گا یہ آجے گا 0.26145 یہ اس کا آجے گا یہ اس کا آجے 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 کا 26145 یہ آجے اس کا ذرا چیک کر لیتے ہیں پارٹ نمبر فائیو جو ہے یہ کوئیشن نمبر فائیو اس کا تھرڈ پارٹ ہے 3.3 کا تو اس کا آنسر چیک کرتے ہیں 3.3 3.3 کا کوئیشن نمبر فائیو کا جو ہے یہ تھرڈ پارٹ ہے 0.2615 0.2615 اس کو اس نے ہتم کیا اور اس کو بڑھا دی ہے تو اتنا بھی آنسر ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے تو اس کے مطابق بھی کر سکتے ہیں آنسر کے مطابق آنسر میں وہ کہتا ہے مطابق یہ اس کا 3.3 کا کوئیشن نمبر فائیو کا تھرڈ پارٹ 0.2615 0.2615 تو اس کو ہم کر سکتے ہیں اس کو یہ آجے گا 0.261 اس 5 کو 4 ڈیجٹ تا کر رکھ ہے اس 5 کو جب میں نے بتایا کہ 5 یا 5 سے گریٹر ہو تو جب اس کو چھوڑیں تو گے تو یہ آجے گا یہ 5 آجے گا یہ ڈی سٹوڈنٹ آپ کو آنسر ہے کوئی مشکل کوئی نہیں تھوڑا سا میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لاک جو ہے اس کو ہم نے پاور میں لائے پاور میں آگیا پھر اس کو نیچے سمپلی فائی کیا یہ آجے گا آور 3 اب فارمولا پلائی کیا فارمولا پلائی کر کے نیچے پاور کو اتار دیا یہاں مزید فارمولا پلائی ہوگا جو بٹے میں رقم ہے تو یہ پہلی لاغ رقم اور دوسری لاغ رقم پہلی رقم مائنس دوسری لاغ رقم پھر دوبارہ فارمولا پلائی ہوگا ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو یہ ملٹی پلائی ہورا لاغ پلس ہو جے گا یہ لاغ 2 آج آج یہ مائنس لاغ 3 اسی طرح پٹنگ دا given value ہم نے put کر دی لاغ 2 کی value ہم نے put کر دی لاغ 5 کی value ہم نے put کر دی اور 3 کی value ہم نے put کر دی ان پہلی دو value کو ہم نے add کر دیا 1 آگیا یہ اسی طرح 1 سے minus کر دیا یہ آپ کے سامنے میں نے simplify کی ہے تو یہ رقم آگیا اس کو ہم 2 کے ساتھ cancel کر دیا تو یہ اس کا answer ہے dear student اگر آپ نے note کرنا ہے تو note کر لیں اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو note کرنا تو dear students note کر لیں پھر آگے ہم اس کا third part ہے آگے اس کا part number 4 کرتے ہیں very simple question ہے کوئی مشکل question ہی آپ note کر لیں dear student اگر آپ نے note کرنا ہے تو یہ question number part number 4 کرتے ہیں part number 4 dear student part number 4 ہے لاغ 8 over 3 اس کو ہم نے simplify کرنا ہے 8 over 3 تو dear student اس کو ہم simplify کرتے ہیں پہلے تو یہ لکھیں لاغ 8 کے factor بنا لیں 8 جو ہے 8 کو 2 4 بار 2 2 2 بار 4 2 2 2 2 2 2 2 2 power 3 3 2 3 2 3 2 2 2 اب کیا کرنا ہے اب اب بٹے میں ہے اور نیومیریٹر اور ڈرامی نیٹر میں ہے فارم ایکسپریشن یا دس جو ہے وہ ایلیمنٹس ان جو ہے وہ نیومیریٹر اور ڈرامی نیٹر کی فارم میں ہے تو یہ فارمولا اپلائی ہوگا بٹے میں ہے تو لاغ پہلی اوپر وائی رقم مائنس لاغ میں جو ہے وہ نیچے وائی رقم تو پہلے اس کو ہم فارمولا استعمال کرتے ہیں لاغ 2 ریس ٹو پاور 3 مائنس لاغ 3 اب مزید فارمولا اپلائی کریں گے اب یہ پاور میں ہے پاور کو نیچے اتار لیں گے فارمولا نمبر 2 استعمال ہوگا اور یہ جو ہے اس کو پاور کو نیچے اتار دیں یہ 3 آجے گا اور یہ لاغ جو ہے یہ 2 آجے گا اور یہ مائنس لاغ جو ہے یہ 3 آجے گا اب پوٹنگ ڈا گیون ویلیوز پوٹنگ دا گیون ویلیوز پوٹنگ دا گیون ویلیوز اب یہ 3 لکھیں اب لاغ 2 جو ہے لاغ 2 کی ویلیو یہ ڈیسٹوڈنٹس اوپر دے جو ہے وہ بک میں اس نے بک والے نہیں یہ ویلیو دی ہوئی ہیں لاغ 2 کی لاغ 3 کی لاغ 5 کی تو لاغ 2 جو ہے اس کی ویلیو ہم لکھتے ہیں 0.010 مائنس مائنس لاغ 3 لاغ 3 کی ویلیو یہ ہے یہ لاغ 3 کی ویلیو ڈیسٹوڈنٹ آپ کے سامنے ہیں لاغ 3 کی ویلیو کیا ہے 0.4771 0.4771 اب اس کو ہم سمپلیفائی کر لیتے ہیں اس کو پہلے تو ملٹیپلائی کرنے 3 کے ساتھ آپ کیلپلیٹر سے بھی اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ہم ملٹیپلائی کریں چلیں جی دیکھیں کیسے ملٹیپلائی کریں گے 3 کو پہلے سے زیروں کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا زیرو 3 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 3 آجے گا 3 کو زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 3 آجے گا یہاں پوائنٹ لاجے گا اور یہ زیرو یہ مائنس زیرو پوائنٹ فور ڈبل سیون جو ہے یہ ون اب یہ ڈی سٹوڈنٹ اس سے یہ رقم مائنس ہو رہی ہے تو ہم مائنس کر دیتے ہیں زیرو پوائنٹ نائن زیرو تھری زیرو اب مائنس ہوگا پوائنٹ زیرو پوائنٹ فور ڈبل سیون جو ہے یہ ون اب یہ جو ہے یہ ٹین سے ون کر لیں باقی نائن آجے گا یہاں کیری لیا یہاں سے کیری لیں گے یہ ٹین آجے گا ٹین سے یہاں ٹویل پجے گا سات پانچ بار فائیو آجے گا یہ نائن سے ٹو آجے گا اور یہ ایٹ سے یہ یہ جو ہے ایٹ بچہ یہ فور آجے گا زیرو پوائنٹ فور ٹو فائیو نائن زیرو پوائنٹ فور ٹو فائیو نائن یہ اس کا آنسر ہے ڈی سٹوڈنٹ اس کو میں لکھ لوں زیرو پوائنٹ فور ٹو فائیو نائن جو ہے یہ فور یہ ڈی سٹوڈنٹ آپ کا آنسر ہے یہ قویشن نمبر فائیو کا جو ہے وہ آنسر ذرا چیک کر دیتے ہیں تری پوائنٹ کوئیشن نمبر جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فور ٹو فائیو نائن زیرو پوائنٹ فور ٹو فائیو نائن ٹھیک ہے اس کا آنسر جو ہے وہ ٹھیک ہے اب ہم ڈی سٹوڈنٹ آگے جو ہے اس کا آہری پارٹ ہے اس کا ثرڈ پارٹ جو ہے یہ سوری فیفت پارٹ اس کا اس کا کیا ہے فیفت پارٹ ایکسرسائز نمبر آہ جی لاغ 30 ہے اس کا 5 پارٹ جو ہے اس کا ہم 5 پارٹ کرتے ہیں Dear students اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو اس کو نوٹ کر لیں آگے جو ہے اس کو ہم simplify کرتے ہیں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں 8 جو ہے وہ 2 کی power 3 کیا ہے اب بٹے میں رقم ہے بٹے میں جو ہے پہی رقم فارمولا پلائی ہوگا فارمولا نمبر جو ہے یہ 3 استعمال ہوگا دو رقمیں numerator اور denominator میں لاغ پہلی رقم اوپر numerator کی مائنس لاغ denominator کی پھر فارمولا پلائی کیا پاور کو نیچے اتارا پھر ویلیو پوٹ کی ویلیو پوٹ کر کے simplify کر دیا very simple question ہے آگے ہم اس کا 5 پارٹ نمبر 5 کرتے ہیں آخری پارٹ آخری پارٹ یہ students آخری پارٹ پارٹ نمبر 5 لاگ 30 لاگ 30 جی تو لاگ 30 جو ہے اس کی جو ہے وہ کیسے اس کو simplify کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس پہلے تو کریں لاگ اب یہ دیکھیں 2 multiply 5 پائیں دو بار دس اور دس کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس طرح نہیں لکھنا تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 30 کو 2 multiply 3 3 3 2 بار 6 6 5 بار تیز یہ جس طرح مرضی کر دے ہم نے 30 کو multiply کی فارم میں لکھا ہے 2 multiply 3 3 3 2 2 multiply 6 6 6 آئے گا 6 کو 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ 30 آجے گا یہ اس کو simple ہم نے جو ہے وہ کیونکہ اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو جو value ہے وہ اس کی فارم میں لانا ہے کوشش کریں کہ وہ اس طرح فیکٹر بنیں اس طرح بنیں کہ یہ جو آپ کے جو given value ہے جو اوپر دی گئی value ہے اس کے مطابق جو ہے وہ element آئیں تو یہ اس کے مطابق element آگئے ہیں 2 کی value بھی ہے 3 کی value بھی ہے 5 کی value بھی ہے تو آپ پہلے تو فارملا apply کریں multiply ہو رہی ہیں ضروری نہیں یہ دو رقمیں multiply ہو رہی ہیں جتنی مرضی رقمیں multiply ہو رہی ہیں تو اس کو ہم نے add کرنا ہے تو یہ لاغ 2 پلاس لاغ 3 پلاس لاغ 5 ہم نے کیا کیا multiply ہو رہی ہیں تو فارملا apply کیا یہ پلاس ہو جائے گا تو putting the given values putting the given values value put کر لیں dear students log 2 log 2 کی value ہے 0.3010 0.3010 آگے پلاس پلاس log 3 log 3 کی value ہے 0.4 یہ point نظر آ رہا ہے آپ کو dear student 4 میں رہا بڑا کر دیا 4 double 7 one پلاس log 5 log 5 جو ہے 0.6 double 9 جو ہے یہ 0 آ جے گا یہ dear students جو ہے وہ تینوں value ہیں اب 3 value کو ہم نے پلاس ہو رہی ہیں تو اس کو add کرنا ہے آپ calculator سے بھی اس کو add کر دیں calculator سے کریں اس میں غلطی کام 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 ہوگا میرے پاس ابھی calculator نہیں ہے ورنہ میں اس کو calculator سے کر دیتا چلے میں اس کو یہاں ہی simplify کریں دیتا ہوں zero point three zero one zero اور zero point four double seven one اور zero point six double nine zero dear student آپ calculator سے کر لیں میں نے اس کو تینوں کو ہم نے میں نے add کر دیا ہے یہ آجے گا one آجے گا اور نو سات اور آرد نو آرد سترہ سولہ تک سترہ کیری ون آجے گا اور نو ساتھ سولہ سولہ تک سترہ پھر کیری ون آجے گا چھے چار بار دس دس تین تیرہ تیرہ تک چودہ یہ آجے گا یہ آجے گا one point four double seven one تو یہ اس کا آنسر ڈی اسٹوڈنٹ آگیا one point four double seven one یہ اس کا آنسر ہے ڈی اسٹوڈنٹ very simple question ہے اس کو ذرا آنسر اس کا چیک کر لیتی ہیں اس کا آنسر جو ہے یہ fourth part ہے اس کا one point four double seven one one point four double seven one ٹھیک آنسر اس کا ڈی اسٹوڈنٹ اس کو ہم جو ہے آپ نے اگر ڈی اسٹوڈنٹ اس کو نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کرنے very simple question ہے ہم نے اس کو simplify کر لیا ہے اس میں لاکھ تھرٹی کو میں نے لکھا ہے two multiply three تین دو بار چھے چھے پانچ بار ملٹیپلائی ہو رہے ہیں فارملا نمبر one apply ہوگا سب add ہو جائیں گے ضروری نہیں two elements ہو جتنے بھی elements ہو multiply ہو رہے ہوں تو وہ plus ہو جائیں گے لگ 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 two plus log three plus log five اس کو given value put کر لیں value دی ہوئی ہے اس کو add کر لیں تو یہ آپ کا very simple question ہے تو ڈی اسٹوڈنٹ یہ exercise 3.3 کا آخری question question number five جو ہے وہ ہم نے solve کر دیا ہے exercise 3.3 جو ہے وہ complete ہو گئی ہے آپ ڈی اسٹوڈنٹ اس کو آپ پریکٹس کریں math with practice ہے جتنی ہمارے پروفیسر کہتے تھے ہمارے استاد کہتے تھے کہ math with practice ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے understanding جتنی اس کی کریں گے اپنے چھوٹے بچوں اپنے چھوٹے بین بائیوں کو اپنے اور چھوٹے بچے دوستوں کو آپ جو ہے وہ math سمجھایا کریں اس سے learning ہوتی ہے math کی understanding بہتر ہوتی ہے تو ڈی اسٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہتر ہوتی ہے